اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ میں اچھ ہوں آپ کیسے ہیں؟ میں بھی اچھ ہوں اللہ کا شکر ہے اب یہ ہم سبق نمبر دو لیسن نمبر ٹو کر رہے ہیں تو ہم پہلے لیسن میں ہم نے تعریف کروایا تھا انٹرڈکشن کروایا تھا اور پھر تھوڑے سے ہم نے البے تے سے جو حروف ہوتے ہیں اردو کے وہ سیکھے تھے تھوڑے سے اور آج سے ہم باقاعدہ جتنے سٹیپس ہیں جتنے قدم با قدم ہم نے اردو سیکھنا ہے وہ ہم انشاءدہ شروع کر رہے ہیں تو آپ لوگ کو یاد ہے جو میں نے بتایا تھا کہ ہم کیسے کیا کیا کریں گے اپنے کلاس میں اردو کے یہ جو ہم سیکھنے کے لیے ہم سیکھنے کے لیے ہم سیشن کر رہے ہیں کیا کیا تھا پھر ہم لوگ پاٹی کریں گے پھر ہم لوگ پاٹی کریں گے بلکل شاباش ویری گوڈ پھر ہم لکھیں گے بلکل صحیح پھر ہم لکھیں گے اور پھر یہ دیکھیں پھر ہم وکیبلری آخر میں ہم نئے الفاظ سیکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے بلکل صحیح کہا ہے کہ جو ہمارے جو ایکٹیوٹیز ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ قدم لیں گے وہ یہ کہ پہلے ہم باتچیت کریں گے آپس میں اور پھر جو ہے وہ ریڈنگ پھر رائٹنگ اور پڑھائی کریں گے اور پڑھائی میں پہلے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ وہ اردو کے حروف سیکھیں گے جب حروف سے سیکھ جائیں گے تو پھر لفظ پڑھنا سیکھیں گے تو پڑھائی ہوگی پھر لکھائی ہوگی اسی طریقے سے اور سب سے آخر میں جو ہے وکیبلری یعنی کہ نئے الفاظ سیکھیں گے ذخیرہ الفاظ وکیبلری بڑھانے کے لیے انشاءاللہ اچھا تو ہمارا اچھا جب ہم باتچیت کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں اور کبھی ہمارا کوئی ٹاپک ہوتا ہے کوئی موضوع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے موضوع موضوع ہوتا ہے کسی موضوع پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آج آپ بتائیے کہ آپ کا کیا پسندیدہ مشکلہ ہے یعنی کہ آپ جب فارغ ہوتی ہیں جب آپ سارا ہومورگ بھی کر لیتی ہیں اور کوئی کام بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کرتی ہیں کیا پسند کرتی ہیں پھر میں مجھے اچھے لکھتے کتاب پڑھنا کتاب پڑھنا اچھا لگتا ہے گوڈ ماشاءاللہ میں اپنی چھوٹی سسٹر کے ساتھ کھیلتی ہوں اور ٹی وی دیکھتی ہوں اچھا آپ اپنی بہن کے ساتھ کھیلتی ہیں اور ٹی وی بھی دیکھتی ہیں اور یہ کون سانیا بول رہتا ہے کہ سارا بول رہی تھی ابھی سانیا سانیا بول رہی تھی اچھا سارا اور زارا آپ بھی بتائیں کہ آپ کیا کرتی ہیں سارا بول رہی تھی اچھا آپ کو پڑھنا اچھا لگتا ہے اور سانیا کو چھوٹی بہن کے ساتھ کھیلنا اور ٹی وی دیکھنا اور زارا آپ کو سارا بول رہی تھی ہوں سارا بول رہی تھی ہوں اچھا آپ کہانیاں لکھتی ہیں اور کام کوئی نہیں کوئی مطلب سارے کام کر چکی ہوتی ہیں اور فارے وقت ہوتا ہے تو آپ یہ کرتی ہیں اچھا ایک اور ہمارا آج کا موضوع ہے جو یہ میرے پاس ایک سجیشن ایک کسی نے جو ہے وہ دی ہے کہ آپ یہ کر کے دیکھیں تو اس میں مجھے یہ بتائیں اگر دیکھیں میں انگلیش میں بولوں گی اور آپ نے بتانا ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں اور جب تعرف ہوتا ہے تو آپ ملتے ہیں تو آپ کیسے کیا جملے بولیں گے ٹھیک ہے نا کیسے ملیں گے جیسے آپ سب سے پہلے کسی کے سامنے کسی سے ملتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں ہم بولتے ہیں السلام علیکم پھر آپ نے پوچھنا ہے how are you تو پھر آپ کیا پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں زارہ آپ کیسے پوچھیں گی سب بولیں سب بولیں آپ کیسے ہیں یا اگر آپ کیسے ہیں اور اگر میں پوچھوں how are you feeling امید ہے آپ بہتر ہوں گی آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی ہوگی آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی ہوگی شاباش تو کیا اس ہی خواب نے کہ جیسے آپ مل رہے ہیں تو سب سے پہلے السلام علیکم جیسے آپ نے پوچھا ان کی طبیعت پوچھی تو کیسے پوچھی آپ کی طبیعت کسی ہے آپ کی طبیعت کسی ہے اچھا اب پرس کریں آپ نہ کہیں سفر میں ٹراول کر رہی ہیں سفر میں ہے اور نہ آپ کہیں سفر کرتے ہوئے آپ کسی سٹور پہ یا کسی شاپنگ جاتے ہیں جہاں پہ سب اردو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو انگلیش نہیں آتی اور پھر آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کیونکہ سفر کر رہے ہیں تو آپ you are تھرسٹی ٹھیک ہے آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ کسی سٹور میں گئے اور ان سے پوچھنا ہے کہ can I have some water please تو آپ کیا کہیں گے میں تھوڑے سپانی پیستیوں بلکو سئی اور دوسرا طریقہ یا ہمیں بول سکتے ہیں آپ کے پاس پانی ہے مجھے ہمیات لگی ہے ہاں زارہ آپ کیا پوچھیں گی کس طریقہ سے تمہارے پاس پانی ہے آپ کے پاس پانی ہے جب ہم فرس ٹائم پوچھتے ہیں اردو میں آپ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہاں بولیں آپ کے پاس آپ کے پاس پانی ہے کیا میں پانی پی سکتی ہوں کیا میں کیا میں پانی پی سکتی ہوں اچھا فرس کریں آپ بہت زیادہ سفر کیا تھا اتنا سارے چلے تھے دو تین گھنٹے سے ڈرائیف کر رہے تھے تو آپ کو بھوپ بھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے آپ ہنگری تو آپ کیسے مانگیں گے مطلب کیسے مانگیں گے کہ مجھے فود مل سکتا ہے کہ فرم ویر کین ای گیٹ فود آپ کو کہیں جگہ پتا ہے جب وہ کھانا دیتے ہیں کھانا مل سکتا ہے کھانا ملتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اور ہم نے بول سکتے آپ آپ کے پاس کوئی کھانا ہے مجھے پوک لگ رہی ہے ہاں لیکن آپ شاپنگ سینٹر میں تو آپ پوچیں گے کہ کہ کہیں کوئی کھانے کی جگہ ہے کھانے کا ہوتل ہے ٹھیک ہے کھانے کا ریسٹورنٹ ہے ایسے پوچیں گے نا آپ ہے نا ہاں جی ٹھیک ہے اچھا ایک بات اور کبھی کبھی ہوتا ہے آپ ایک دم سے راستے میں ہوتے ہیں اور آپ کو جانا ہوتا ہے باتروم ریسٹروم یوز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو ریسٹروم یوز کرنا ہوتا ہے تو پھر کیا پوچیں گے کیسے پوچیں گے اردو میں ریسٹروم اردو میں کیسے بولتے ہیں ہاں وہی تو غسل خانہ کہتے ہیں یا باتروم بھی کہہ سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کبھی آپ باتروم بھی کہہ سکتے ہیں اور غسل خانہ بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ پوچیں گے غسل خانہ کدھر ہے کیا پوچیں گے غسل خانہ کدھر ہے غسل خانہ کدھر ہے یا باتروم کدھر ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا چلیں اب یہ تو ہو گیا یہ ہمارا step یہ ہمارا قدم جس میں ہم یہ بات چیت کرتے ہیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم next پہ جا رہیں ٹھیک ہے اور وہ جو ہے اب اگلا قدم جو ہے next قدم next step یعنی کہ اگلا قدم جو ہے وہ ہمارا پڑھائی کا ہے ٹھیک ہے اچھا ہم نے پچھلی دفعہ کہاں تک پڑھا تھا یاد ہے یہ ہم ہم لوگ نے ہم لوگ نے یہ تو پوری ماشاءاللہ سب کو آتی تھی سارے گروپ آپ لوگوں نے بتا دیئے تھے ٹھیک ہے نا اچھا میں میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ ہم گروپ کر کے اس کی گروپنگ کر کے پڑھیں گے اس کو کیا کہا تھا میں نے حروف کی فیملیز یا حروف کا خاندان بتایا تھا نا جی خاندان بتایا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ ہم نے علف پڑھا تھا اور پھر بے کی فیملی یعنی کہ بے کا خاندان پڑھا تھا جس کی جو شیپ ہے بے کی طرح ہوتی ہے اس کی صورت جو ہے بے یہ سب کی صورت ایک جیسی ہے نکتوں کا فرق ہے نا اس میں دیکھیں جی اس میں نکتوں کا فرق ہے تو اس صورت ان سب کی ایک جیسی ہے بے پے تے تے سے اور یہ یہ والا خاندان جو تھا یہ والی فیملی جیم کا فیملی ہے ہاں تو پڑھیں یہ کیا ہے جیم شیم شیم نہیں نہیں شین بھی نہیں ہے شین ہاں جیم ہے پھر چے ہے چے ہے ہاں سی ایچ والی ساؤنڈ ہے چے جو ہے وہ سی ایچ کی ساؤنڈ دیتا ہے اور ہے ہاں ہاں اور خے ہاں ہاں چاہ باش تو یہ ہم نے پڑھا تھا اب ہم اس سے شروع ہونے والے الفاظ پڑھیں گے ٹھیک ہے نا اچھا جیم اچھا ہم نے بے بے پے تے تے سے پڑھ لیا تھا ہے نا اس سے شروع ہونے والے الفاظ پڑھ لیا تھے نا ہاں اب ہم جیم کا خاندان جیم کی فیملی پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اور جیم کیسے جیم سے جیم سے جیم سے جیم سے جہاز جہاز شاہباش جیم سے جوٹے شاہباش اچھا جیم سے مجھے فونک اگر فرس کریں آپ فونکس کی کلاس لے رہے ہوتے تو جیم سے ساونڈ کیا آتی آپ انگلیش لیٹر میں بتا سکتے ہیں مجھے جیم سے کیا ساونڈ آتی جیم سے کیا ساونڈ آتی ٹھیک ہے آپ نے بتائیے یہ کیا ہے یہ لیٹر کیا ہے ہاں شین نو شین نہیں ہے بٹا شین میں بھی تین نکتے ہوتے ہیں لیکن شین کی شیپ دوسری ہوتی ہے دکھاتی ہوں شین کی شیپ ایسی ہوتی ہے اس میں بھی تین نکتے ہوتے ہیں لیکن شین کی شیپ اس طریقے سے ہوتی ہے اس میں دو شوشے ہوتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے دو شوشے ہوتے ہیں اور پھر ایک بڑا نون کی طرح ہوتا ہے نون کی طرح بڑا سا گول ہوتا ہے یہ شین ہوتا ہے اور یہ والے چاہتی نکتے جب جیم کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں جیم کی بیلی میں ایک نکتہ ہے نا ایک ڈاٹ ہے جیم کی بیلی میں جیم کے پیٹ میں ایک نکتہ ہے ایک ڈاٹ ہے اور چے کی بیلی میں تین نکتے ہاں تین نکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب تین نکتے ہوتے ہیں تو یہ چے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ کو دیکھ رہی ہیں تصویریں یہ کیا ہے سب بولیں گے چے سے چوہا ہاں ہاں بولیں چے سے پورا بولیں چے سے چوہا ہاں چے سے چھوڑی چے سے چھوڑی چھوڑی بھی کہ سکتے ہیں چاکو لکھا وہ ہے یہاں پہ چے اور چاکو چاکو چے کی ساؤنڈ مجھے بتائیں اگر میں انگلیش میں اس کا فونکس لکھنا چاہوں تو چے کی ساؤنڈ کیسے بنے گی چے کی very good excellent چے چاکو چے کی ساؤنڈ چے سے آتی ہے کیا آتی ہے چے 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 چرچ ہے چوہیس ہے چوہیس میں چھ کی ساؤنڈ آتی ہے نا یہ والا لیٹر جو ہے یہ والا ہورف چے جس کو کہتے ہیں وہ چے چے سے آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم نیکس والے پہ جائیں یہ والا یہ والا لیٹر کیا ہے ہاں ہاں ہے ٹھیک ہے 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 میں مجھے یہ بتائیں کوئی نکتہ ہوتا ہے نہیں نہیں ہوتا اور اس کی شکل کیسے ہوتی ہے شکل کیسے ہوتی ہے جیم کی جیم کی جیم کی طرح ہوتی ہے بس نکتہ غیب ہو گیا اس کا تو ہے بن گیا ٹھیک ہے نا ہے کی ساؤنڈ اچھا ہے کی ساؤنڈ بعد میں کریں گے ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ہے سے کون سے الفاظ بنتے ہیں ٹھیک ہے ہے سے خوز خوز شاباش ماشاءاللہ اچھا ہے سے آوات نا ہلوہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہلوے لکھے میں نا تو ہے سے ہلوہ ہلوائی اور ہلوہ بھی کہہ سکتے ہیں ہلوے یہاں پہ رکھ رہے ہیں لیکن یہ جو ہلوہ بناتا ہے وہ ہلوائی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جو بولے جو ہلوہ بناتا ہے وہ ہلوائی ہوتا ہے تو یہ اس میں یہ پرسن دکھ رہا ہے یا آدمی جس نے ہلوے بنایا تو یہ ہلوائی ہے کیا ہے ہلوائی ہلوائی اچھا اور ہے سے کیا ہے یہ ہکہ ہکہ شاباش اچھا ہے کا پھر آپ مجھے ساؤن بتائیں اس کو فونکس اگر میں لکھنا چاہوں انگلیش میں تو ہے کی ساؤن کیسے آئے گی کون سے لیٹر سے ہ 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 خو خے خو خے ٹھیک ہے خے ہے اس میں اس میں اور ہے میں کیا فرق ہے ہم اس کے خے کے اوپر ایک نکتہ ہے اور اور ہے کے پاس نہیں ہے اچھا زارہ آپ بتائیے اس پہ نکتہ ہے تو یہ کیا کہیں گے ہم اس کے پیٹ میں یا سر کے اوپر ہم یہ جو نکتہ ہے خے میں یہ ہم کیا کہیں گے اس کے پیٹ میں ہے کہ سر کے اوپر ہے سر کے اوپر ہے سر کے اوپر ہے تو جیم کی طرح کی شکل ہے لیکن اس کا نکتہ جو ہے وہ اوپر ہے اس کے سر کے اوپر ٹھیک ہے نا اچھا اب یہ ہم اس کے الفاظ دیکھتے ہیں کہ اس سے الفاظ کون سے بنتے ہیں کون سے الفاظ خے سے شروع ہوتے ہیں خے سے خیمہ 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 ٹینٹ انگلیش میں ٹینٹ ہوتا ہے اس کو خیمہ کہتے ہیں اردو میں خے سے خیمہ سب بولیں خے سے خیمہ خے سے خیمہ اچھا خے سے خربوزہ خربوزہ خے سے خربوزہ اور خے سے خرگوش خرگوش اچھا خے جو ہے اس کو اب میں چاہ رہی ہوں کہ اس کے پونکس پر وہی لکھنا چاہ رہی ہوں انگلیش میں کیسے لکھوں گی خے خے کی سپیلنگ خے کی ساؤنڈ کیسے آئی گی خے سے خے اور پھر اچھا باش جیسے آپ نے خرم لکھنا ہے تو خرم کی کوئی خرم ہے تو خرم کا نام خے اچھ سے شروع ہوگا ٹھیک ہے نا خالدان خالدہ ہے تو خالدہ کا نام کہ اچھ سے شروع ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں کوئی سوال ہے آپ کو ریڈنگ والے میں یہ پیج کو پورا دیکھ لیں پھر ہم نیکس پہ جائیں گے انشاءاللہ کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئی کوسچن ہے بس ایک اور چیز ہے ایک چیز ہے جھولا جھولا جیم سے جھولا جیم سے جھولا ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے اچھا یہ لکھائی ہے اچھا مجھے ایریزر سے یہ مٹانا ہوگا جو میں نے فونکس لکھے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا ٹھیک اب ہم نے لکھائی کرنی ہے یہ ہی لیٹرز کی آپ لوگ کے نوٹ بک قریب ہے آپ لوگ اپنی نوٹ بک نکال لیں اور جس کا پی پہ لکھائی کی کاپی ہوتی ہے تو لکھائی کی کاپی پہ جو میں لکھوں گی وہ آپ نے خود لکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا ریکارڈ رہے گا آپ نے سبق نمبر دو میں یہ لکھا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح اب میں جو ہوں ایک منٹ میں ڈراؤ لکھتے ہوں ٹھیک ہے اور اس سے اور بلکھ اچھا اب میں یہاں پہ لکھتے ہوں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک اچھ ایک بات پتا ہے نا کہ اردو کیسے لکھتے ہیں انگلیش جب آپ لکھتے ہیں تو دیکھیں میں نے یہ لکھا ہے نا فر رائٹن لیٹس گو دو وائیڈ یہ لکھا ہوئے تو فور جب میں انگلیش لکھی تو لیف ٹو رائٹ لکھی نا لیکن اردو میں رائٹ ٹو لیف ہوتا ہے ہاں اردو سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں رائٹ ٹو لیف اچھا اب میں الیف لکھوں گی ٹھیک الیف سب صحیح ایک لائن اوپر سے نیچے ٹھیک الیف ٹھیک اب بے لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے یوں کے جیسا مگر تھوڑا سے چھوٹا ہاں پھیلا ہوا یوں لیٹا ہوا یوں شاہ باش آپ نے اچھا اس کو بسکرائب کیا ہے بہت اچھے بتایا ہے اچھا یہ بے ہو گیا میں نے یہ جو لکھا یہ بن لکھا ڈالوں اوپر ڈالوں کے نیچے ڈالوں نیچے نیچے ڈالتی پھر نون بن جاتا ہاں لیکن نون گول ہوتا ہے نون گول ہوتا ہے نون گول یہ پھیلا ہے جیسے فلیٹ ہے ٹھیک نا اچھا اب اسی شیپ کی ساری فیملی ہوگی ٹھیک نا اچھا اب میں اسی شیپ کی بناتی ہوں اب مجھے پے بنانا ہے ٹھیک ہے نا اچھا میں ایک کام کرتی ہوں کہ میں اس بورٹ پہ نہیں آرہا میں یہاں سے اگزٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے یہاں سے اگزٹ کر کے اور میں جاتے ہوں وائٹ بورٹ شیئر کرتی ہوں آپ سے ایک منٹ وائٹ بورٹ شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے اچھا اب اس میں ہم نے کیا کیا تھا مجھے یہ چاہیے اور بلیک چاہیے بے پہ ہم نے لکھا بیسے ہی شیئر بنائی اور ہی نکتہ اس کے نیچے بنائی بے شاہباش پھر مجھے تے بنانا ہے اب شیئر تو بیسی ہی رکھوں گی تے بنانا بے ہاں تو تے بنانا ہے تو تے کی شیپ ایسی آپ بھی لکھ رہے ہیں نا نا مجھے تے پہ کتنے نکتہ ڈالنے دو نکتہ اور اوپر ڈالنے نا دو نکتہ اوپر ٹھیک ہے اچھا بے پہ تے پھر اچھا اب مجھے تے لکھنا تے کی شکل کیسی ہوگی ہم با کی طرح ہی چھے ہوگی لیکن اس کے اوپر ہم بے کی طرح ہی ہوگی اور اس کے اوپر کیا بناوں گی چھوٹا سا تے بنا ہوگی تویں ہم تویں بناوں گی چھوٹا سا ایسا ٹھیک ہے نا یہ تے ہوگیا بے پے تے تے پھر ایک اس خاندان میں ایک لیٹر ایک خرف ابھی رہتا ہے س س ٹھیک ہے نا اچھا س کو کیسا لکھوں اس کے تے نکھتے ہوتے لیکن اوپر اس کے تین نکھتے جو ہے وہ اوپر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے تین نکھتے اوپر ہوگئے اچھا یہ ہو گیا ہمارا بے کا خاندان ہو گیا الف خاندان میں نہیں ہے اور پھر بے تے تے س ٹھیک ہے میں اس کو ایریز کر رہی ہوں اور پھر ہم جیم کی فیملی لکھیں ٹھیک ہے جیم کا خاندان لکھتے ٹھیک اچھا ہم پہلے جیم کیسے شروع کرتے جیم کو شروع کرتے ہم ٹھیک س ایسے کر کر ایسے کرتے نا ٹھیک نا اس ٹھیک کرتے ہیں اور پھر اوپر جاتے ہیں ایک لائن سی دی کرتے اچھا اس کے بعد اس میں ایک خوک سا بناتے جیسے فش خوک ہوتا نا ویسا فش خوک سا یوں کر کے بنا دیتے صحیح ہو گیا ہو گیا ہے نا ٹھیک اچھا اب یہ جیم فیملی کے سارے ایسے ہوں گے ٹھیک جیم فیملی کے سارے ایسے ہوں گے ان کی شکل پہلے ایل کی طرح ایک یہ لائن کھچیں گے اور پھر اس کے بعد فش خوک جیسا ہوتا ہے ویسا ایک خوک سا بنا دیں گے اچھا ایک اور ہے ان کے خاندان میں وہ تھوڑا سا چھوٹا بنانا پڑے گا ٹھیک ہے بن گیا یہ آپ لوگ لکھ رہے جیم اچھا اب اس کو جیم بنانا ہے تو میں نکتہ کدھر لکھوں اس کا نکتہ کدھر لکھوں سر پہ لکھوں یا اس کے اندر بیلی میں ہاں پہ تو یہاں پہ اس میں ٹھیک ہے اچھا پھر یہ یہ ہی ہے جیم کے بعد ہی آتا ہے تو ہی پہ نکتہ کہاں کہاں کہیں بھی نہیں شاہ بہت کہیں بھی ہی پہ کوئی نکتہ نہیں ہے تو ہی پہ کہیں بھی نہیں لکھوں گی اچھا اس کے بعد جیم ہی او نہیں جیم کے بعد چہ آتا ہے تو چہ پہ کہاں نکتہ لکھوں سر کے پاس لکھوں یا اچھا سہی بیلی میں لکھا یہاں پہ لکھنے ٹھیک ہے جیم چے اچھا ہے آپ نے بتا دیا کہ مجھے کوئی نکتہ شاہ باش اس کے بعد پھر خے پہ نکتہ کہاں لکھنا ہے سر کے اوپر سر کے اوپر شاہ باش تو یہ کیا ہو گیا جیم چے ہے خے آپ لوگ نے سمجھے لکھا ہے اپنی نوٹ بک پہ اپنی کوپی پہ لکھنے والی کوپی پہ ٹھیک ہے شاہ باش اچھا اب میں یہ وائٹ بورڈ جو ہے وہ مٹا دیتی ہوں ارےز کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور ہمارا یہ لکھنے والا سٹیپ ختم ہو گیا صحیح ہے ٹھیک ہے اب میں سکریپ ختم کرتی ہوں ٹھیک اچھا اب ہمارا لکھائی کا پورشن ہو گیا اب ہم نے یہ وکیبلری نئے الفاظ اب نئے الفاظ میں آپ نے مجھے بتانا ہے یہ ہمارا آج کا وکیبلری کا موضوع بتا ہے کیا ہے ٹاپک کیا ہے میرا کمرہ اب آپ کا کمرہ اسکول کا کمرہ بھی ہو سکتا ہے ہے نا ٹھیک ہے اور آپ کا کمرہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیں میں ایک اچھ چیز پوچھوں گی آپ مجھے بتائیں گے اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو ڈور دروازہ شاباش وینڈو کرکی شاباش کرٹن کرٹن زارہ کرٹن پردہ پردہ اس کو کہتے ہیں پردہ کیا کہتے ہیں پردہ پردہ ٹھیک ہے اچھا اور کرٹن کے بعد جو ہے کرٹن جس چیز پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ کورس لٹکے میں کلاس روم میں یہ بھی اس کو بھی الگنی کہتے ہیں الگنی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں الگنی اچھا ایزل کو کیا کہیں گے تختی تختی ہاں تختی اس پہ لکھتے ہیں یہ تختی جو ہے وہ اوپر ایزل کی طرح اوپر سٹینڈ پہ ہوتی ہے تب بھی تختی ہے اور اگر ہاتھ میں لکھ کے رکھ کے آپ لکھتے ہیں تو بھی اس کو تختی کہیں گے اچھا اور پھر آپ بتائیں کہ اچھا سیلنگ فین ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں فین کو کیا کہتے ہیں پھنکھا پھنکھا اچھا اس کو تیبل تیبل میز میز کورسی میرے ساتھ بولے میز کورسی کتب خانہ بک شلپ کو کتب خانہ ٹھیک ہے اچھا اور اگر کارپٹ ہوتی ہے نیچے نیچے فلور کو کیا کہیں گے ہم فلور کو بولیں گے زمین زمین بھی بول سکتے ہیں فرش بولتے ہیں ٹھیک ہے فرش بھی بولتے ہیں کیا کہتے ہیں میرے ساتھ بولیں فرش 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 کے اوپر کارپٹ ہوتا ہے اس کو کالین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کالین اچھا باش اچھا اب اور میز ہو گئی کرسی ہو گئی کالین ہو گئی بستر مسہری بستر مسہری اور پھر یہ ڈرار کو ڈرار کو دراز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو الحمدللہ یہ ہم نے کہا لیا ہے اب نیکس ٹائم جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں گھوم کے اپنے گھر میں جہاں جہاں گھومیں روم میں اور جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کے نام اردو میں لکھیں گے اپنی نوٹ بک میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کام ہے سہی ہے پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم ملتے ہیں سہی ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں نیکس ٹائم بھی پوچھ سکتے ہیں اور ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم آئندہ کلاس میں پھر میں